خواتین و حضرات جتنا ہی امپورٹنٹ سیلف ڈسیپلن ہے اور وہ کی ایٹریبیوٹس جو آپ کے سیلف ڈسیپلن کو منٹین رکھتے ہیں اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے خواتین و حضرات یقین جانی آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگے گا کہ آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے آپ کی منزل تک پہنچنا کیا ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ سیدھی لکیر پہ چلی جا رہے ہیں اور آپ کا ابجیکٹیو آپ کا روڈ میپ نہیں دیفائید آپ تو چلتے رہیں گے انفینیٹی باؤنٹ آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آیا آپ کا گول میریے بل بھی ہے کی نہیں ہے اس کی کوئی منزل بھی ہے کی نہیں ہے اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ بھی ہے کی نہیں ہے ورنہ تو اگر آپ نے کسی کو دیکھا سکسیسفل ہوتے ہوئے اور آپ نے کہا جناب میں بھی یہی کام کروں گا یقین جانیے کواہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ٹائم نہ ضائع کرنا دوستو ٹائم بہت قیمتی ہے ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے واپس نہیں آتا یہ جانیے کہ آپ کا گول میریے بل ہے اس کیا سکوپ ہے اس کا اینڈ پوائنٹ ہے اور اگر اس کا اینڈ پوائنٹ ہے تو پھر وہ یقیناً ایک گول ہے جو آپ کو فینینشل گین دے سکتا ہے دوسرا امپورٹنٹ کی فیکٹر ان ایڈنٹیفائنگ یور گول ہے اس کیا سکتا ہے ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ ہمارا گول میریے بل ہے کیا اس کی ٹریکنگ بھی اویلیبل ہے کیا ہمیں پتا ہے کہ کس کس مائل سٹون پہ کس کس قدم پہ ہم نے کیا اچیف کرنا ہے اگر ہمیں یہ نہیں پتا لگے گا تو ہم اینڈ پوائنٹ تو دیکھ رہے ہیں پٹ اس اینڈ پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو کی فیکٹرز ہیں ان کو نہیں ایڈنٹیفائی کر پائیں گے ہر منزل میں پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں انگریزی کی سینگ ہے دوستو لیٹل بائی لیٹل ون ٹریولز فار ہر قدم پہ ایک سٹاپ ہوتا ہے ہر قدم پہ ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لیکن چھوٹے چھوٹے قدم ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں کیا آپ کا جو گول ہے وہ ٹریکیبل ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنی منزل تک کس راستے سے گزر کے پہنچنا ہے یہ بہت ایک امپورٹن درد ہے یہ ریلیمنٹ مسٹر ایکس وائی زی اسے کے لیے جو پہنچنے کے لیے اسے کے لیے جو پہنچنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی وہ بات کریں، وہ کام کریں، اس سے پیسہ کمانے کا سوچیں جو مسٹر ایکس وائی زی نے کیا تھا کیا وہ آپ سے ریلیمنٹ ہے؟ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے آتی۔ لیکن اگر مجھے اپرچنیٹی ملے جس بکاوز آف منی اور میں ہامی بھر لوں کیا میں اپنے اس پرٹیکلر گول کو اچیف کرنے کے لیے ریلیونسی شو کر رہا ہوں؟ یہ ہرگز نہیں، میرا تو وہ کام ہی نہیں ہے۔ میں دوبارہ مثال دوں گا، کووہ چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ ریلیونسی تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی سے انسپائر ہو کے اس کام میں جب تک ریسرچ اور ڈیویلومنٹ کے گھنٹے اور بے تہاشا گھنٹے نہیں لگاتے۔ یقین جانئے آپ کبھی بھی اس کام کی ریلیونس کو نہیں سمجھ سکتے اور وہ کام آپ کے لیے شاید بنا بھی نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جس گول کو ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ آپی کے لیے بنا ہوئے، آپ اس کی ریلیونس اپروچ کو ضرور نہ پیئے۔ اٹینیبل بہت سارے لوگ آپ عام گفتگو میں دیکھتے ہیں، آف ٹاپک ہوں گا، مثال دوں گا، بھائی میں پراپٹی کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کام کیا کرتے تھے، ڈگری کیا تھی، تعلیم کیا تھی، انجینرینگ، میڈیسن، اور کرنا کہ جاتے ہیں پراپٹی کا کام۔ اٹینیبل تو ہے، کیسے اٹینیبل ہے، کیا کریں گے، کیا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے، کیا آپ انویسمنٹ کریں گے اور اس کام کو کر کے آپ سکسیسفل بیزنسمن بن جائیں گے۔ آپ کو یہ اٹینیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی گول آپ نے سیٹ کی اپنی لائف میں، اپنے روز مرہ زندگی میں، کیا وہ اٹینیبل ہے؟ کیا اس کے لیے آپ نے جو پوائنٹس اور جو طریقہ ڈھونڈا ہے، آپ اس کو اچیف کر سکتے ہیں؟ تو یہ ضرور ایڈنٹیفائی کیجئے گول سیٹنگ کرتے ہوئے کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے خواتین و حضرات، آیا اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ اس کو اٹین کر سکیں؟ یا اس کو دوسرے الفاظ میں لے لیتے ہیں، کیا آپ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ اپنا گول، دیفائنڈ گولڈ، اٹین کر سکتے ہیں؟ موسیقی